آپ کے خیال میں یہ اتحاد کس کو ڈینٹ دے گا اور کس کے ڈینٹ ختم کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں یہ اس طرح کے اتحاد ہمیشہ بنتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز بہت قابل اعترام ہیں ان میں بہت اچھی شخصیات بھی ہیں لیکن جو یہ اتحاد بن رہا ہے یعنی یہ پہلے بھی اس طرح کے اتحاد پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے ہیں ان سے ہم خائف نہیں ہیں بلکہ دیکھیں یہ کچھ عرصے سے باتیں چل رہی تھیں کہ یہ اتحاد بن رہا ہے جس میں پی ایم ایل این ایم کی ایم جے یو آئی ایف اور جی ڈی اے اور دیگر بہت ساری پارٹیز شامل ہو رہی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ کے جو باثر لوگ ہیں جو جی ڈی اے سے تعلق رکھتے تھے یا جنہوں نے پچھلی جو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا جو ہوا جس میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی لیے مثال کے طور پر میں عرض کروں سندھار علی گوھر مہر صاحب جو جیتا بھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لیکن وہ پیپلز پارٹی میں آگئے اپنی پوری برادری دوستوں بھائیوں سمیت ابھی آج کی میں بات کر رہا ہوں آج ادھر پی ایم ایل این یہاں پہ ہے سب سے مل رہی ہے ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہے پیرسائی پگاڑا صاحب ان کے پاس گئے ہیں پھر ایم کیوں والوں کے ہیں خالد صاحب والوں کے لیے بہت اعترام ہے ہمیں لیکن آج ایک اور بڑی وکٹ ان کی جس نے لاسٹ الیکشن میں اٹھتیس ہزار ووٹ لیے بہت بڑے کھوکر برادری اور ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے آج جوائن کیا پیپلز پارٹی کو ہمارے پاس تو دوست بہت جو ہیں مہترم دوست آنا چاہتے ہیں کہیں سپیس کا ایشو ہے اور یہ تو ہم بلکل خائف نہیں ہیں یہاں سے ہم آپ کو دوہزار اٹھارہ سے زیادہ نشستیں لیں گے میں اس کے آتی ہوں کہ آپ کیسے لیں گے لیکن ابھی جو آپ نے دو باتیں کی ابھی تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد بنا نا اور پیر پکارا صاحب سے ملاقاتے کر رہی ہے نون لیگ تو اگر جی ڈی ای بیس اتحاد میں آ جاتی ہے پھر جی ایو آئی ایف اور ایم کی ایم کی سندھ کے حد تک ان کا بھی اتحاد ہوا ہوا ہے اور پھر قوم پرس جماعتیں بھی ملتی ہیں تو یہ تو بہت ساری ہو گئی نا تو کیا یہ بھی ایک وسیط تر آپ کے خلاف اتحاد بنتا ہے تو اس سے بھی آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سر اکیلے ڈیل کر لے گی پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا فائدہ کیسے ہوگا جب ساری جماعتیں مل کے ایک بڑی جماعت کے خلاف اگر ووٹ لیتی ہیں تو الحمدللہ ہم ان سب سے جیتیں گے ہم پہلے بھی جیتے ہیں یہ وعید صاحبہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ میں دیکھیں دوہزار تیرہ میں دیکھیں تو یہ سب اتحاد اس وقت بھی تھے بلکہ دوہزار اٹھارہ میں چلے پی ایم ایل این ان میں نہیں تھی لیکن پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی انہوں نے بہت ساری سیٹوں پہ مل کے الیکشن لڑا ہے اور ہم نے ان کو وہاں پہ فیز کیا ہے اور اس وقت بڑے حالات مشکل حالات تھے ہمارے لیے ہمارے لوگوں پر کیسز تھے لوگوں نے جیلوں میں رہ کے الیکشن جیتے ہیں ملک سے باہر رہے ہیں ہمارے بہت سارے رہنماؤں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے دوسرے بڑے پریشر تھے اور اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن جیسے بھی صورتحال ہو ناصر حسین شاہ صاحب دیکھیں بہت ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کراچی کے حد تک تو ڈینٹ آپ کو لگ سکتا ہے سر چونکہ ممکن ہے کہ قومی اور صوبائی اسیمبلی کی جو الیکشنز ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اب وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو جو کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ملی اب نون لی کے ووٹ پھر اگر ایمکی ایم کے ساتھ ہو گئے تو فائدہ ہوگا نا ان کو اور آپ کو ڈینٹ نہیں لگے گا وہاں پہ سر بالکل نہیں لگے گا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ایسا کچھ کوئی نہیں ہے بلکہ جیسے جو آپ جس بات کی بات کہہ رہی ہیں کہ چیئرمن صاحب نے کہا کہ اس اتحاد سے ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو جی تو وہ بھی ہوگا کیا آپ اکیلے اس اتحاد کا اگر وسیط اتحاد آپ کے خلاف بنتا ہے تو اس کا مقابلہ کر لیں گے یا سندھ کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایسی کوئی تھوٹ ہے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا کوئی اتحاد ہو سکے دیکھیں الیکشن میں تو ہم کسی سے بھی اتحاد نہیں کرنا چاہتے اور ہم لوگ اپنے سمبل پہ لڑنا چاہتے ہیں اور سندھ میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہو اور پی ٹی آئی کو بھی الیکشن کے پروسس میں حصہ لینے دیا جائے جب میرا چیئرمن بلاول پھٹو زنداری صاحب یہ بات کرتا ہے تو پھر ایک دم کہا جاتا ہے کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد تو نہیں ہو رہا جو میں سمجھتا ہوں جس طرح محمد صاحب بتا رہے ہیں میرے محترم ہے کہ وہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم کوئی الیکشن اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہو اور ایسا ممکن نہیں ایسا سمان تجائد ملو صاحب ذرا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب کو اجازت ہو کہ وہ الیکشن میں ایسا لیں سر لیول پلینگ فیلڈ پہ بات کرنی ہے چونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اعتراضات بھی آپ بتائیں لیکن میں اس پہ اور بات کیجئے گا کہ آپ ایمکی ایم کے اتحاد کو غیر فٹری کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ جب غیر فٹری اتحاد جو ہیں وہ پھر کہاں سے بنتے ہیں کن کے اشاروں پہ بنتے ہیں اور میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو بازی میں زداری صاحب کے پاس فارملے مانگنے آتے تھے نہیں تو یہ غیر فٹری اتحاد پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے اگر نونلی اور ایمکی ایم کا ہوا ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے ان کو پتے کیوں ہیں پوچھ لیں انہی سے پوچھ رہی ہیں ویسے ہی جیسا آپ کا ایمکی ایم سے ہوا تھا ہمارا ایمکی ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوا تھا وہ دیکھیں اتحاد وہ ہوتا ہے جو الیکشن کا ہوتا ہے بعد اس کے بعد وہ اور چیز ہوتی ہے یہ پہلے ہوا یہ پہلے ہو رہا ہے یہ اتحاد ہے اتحادی حکومت بھی ہوتی ہے ایک چیز اتحادی حکومت آپ حکومت بنانے کے لئے مختلف پارٹیز کو لیں ناصر سینجا صاحب یہی تو بات ہے کہ پہلے اتحاد ہو گیا ہے ان کا بعد میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت بنانے کے لئے اتحاد ہو سکتا تھا تو غیر فطری کا بتائیے گا کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو کونسی نئی چیز ہے دیکھیں پہلے بھی رہا ہے الیکشن میں ان کا اتحاد یا ان کے بعد یہ گورنمنٹ میں بھی ساتھ رہے ہیں لیکن بعد میں ان کے کوئی اچھے اس کے نتائج نہیں آئے آپ کو یاد ہوگا ایک گورنمنٹس یہاں پہ رہی ہیں نائنٹی نائنٹی سیون میں بھی یا اس کے بعد بھی کوشش کی گئی تھی آئی تنگ ٹو تھاؤزنٹو والی اس میں بھی تو یہ نہیں ہوا تو یہ ایک بھلے دیکھیں میں آپ کو یہ اعز کر دوں کہ ہمیں اس اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں جیسے ابھی محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں اور میری ذاتی رائے یہ ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی کہ یہ فائدہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں تو بلکہ میں آپ کو اعرض کروں سر میں ذرا سلمان مجاہد بلوچ صاحب سے ذرا ہمیں یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے ان سے بھی ذرا رائے لیں چونکہ ہم لوگ آپ مجاہد بلوچ صاحب بڑے بڑی بڑی ان کا مجاہد بلوچ صاحب کو کراچی اور دیگر صورتحال پر بڑا عبور حاصل ہے یہ آپ کو صحیح بات بھی بتا سکتے ہیں یہاں کے سلسلے کی جہاں